بھائیو ایک بات یاد رکھو میرے اپنے نوجوان بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ایک چیز شیطان نام کی رکھی ہوئی وہ اتنا زیادہ ہمارے ساتھ لگا ہوا اللہ کے نبی نے کہا انسان شیطان کے اندر خون کے ساتھ ساتھ دورتا رہتا ہے اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے لگا کے رکھی ہے وہ ہے ہمارا اپنا نفس نفسیں امارا امارا تم بسو برائیوں کی طرف دعوت دینے والا نفس بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم زندگی ایسے جیتے ہیں جیسے ہماری زندگی میں شیطان کا یا ہمارے برے نفس کا کوئی حصہ ہی نہیں کیا مطلب ہم اپنے نفس کی طرف سے اور شیطان کی شر کی طرف سے چوکننا نہیں ہیں ہم آگاہ نہیں ہیں اسی لئے ہم کیا کہتے ہیں کہتے ہیں بھئی میں اپنی مرضی کا پابند ہوں آپ کو پتا نہیں ہے جسے آپ اپنی مرضی کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں وہ آپ کی مرضی نہیں وہ آپ کے نفس امارا کی غلامی ہے آپ کو پتا نہیں جسے آپ اپنی مرضی کہہ رہے ہیں وہ آپ کی غلامی نہیں وہ شیطان کی غلامی ہے جو آپ کے اپنے اندر جا جیتا ہے یہ فرق ایک مسلمان کر سکتا ہے یہ غیر مسلم جس کوئی سی چیز پر ایمان نہیں وہ نہیں کر سکتا مسلم نوجوان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے اس کے ساتھ اس کا اپنا نفس لگا ہوا ہے اور ان دونوں کے ساتھ یہ آدمی اگر کہے میں اپنی مرضی سے جی رہا ہوں غلط کہتا ہے آپ اپنی مرضی سے نہیں جی رہے ہیں آپ غلام ہیں فرق کیا ہے اسلام کہتا ہے تم رب کی غلامی کرو رب کے حکم کے پاوند ہو جاؤں آپ کہتے ہیں میں اللہ کی غلامی نہیں کروں گا میں آزاد جیوں گا آپ آزاد نہیں ہوتے ہیں رب کی غلامی چھوڑ کر یا تو نفس کی غلامی کرتے ہیں یا پھر شیطان کی غلامی کرتے ہیں بس طے کرنا یہ ہے آپ کس کی غلامی میں رہنا چاہتے ہیں نفس کے اور شیطان کی غلامی میں سفر جاری رکھنا چاہتے ہیں یا ان سے آزاد ہو کر اللہ تعالیٰ کی غلامی کے طرف واپس لوٹنا چاہتے ہیں شاعر نے بڑی پیاری بات کہی وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے آنا اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دینا اللہ کے سپرد کر دینا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات آج کا نوجوان غلط فہمی کا شکار ہے اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں آزاد ہوں آپ آزاد نہیں آپ غلام ہیں خاص طور پر یہ جملہ جس پر ختم کروں اپنی بات آدمی سمجھتا ہے جوانی کا مطلب آزادی کی شروعات ہے یاد رکھنا مسلم نوجوان کی جوانی آزادی کی ابتداء نہیں ہے پابندی اور بندگی کی ابتداء ہے اس لیے کہ شریعت نے بتاتی ہے کہ آدمی بالغ ہوتا ہے جوان ہوتا ہے تو شریعت کا مکلف ہوتا ہے دنیا کہتی ہے آدمی بالغ ہونے کے بعد آزاد ہوتا ہے اسلام کہتا ہے کہ آدمی بالغ ہونے کے بعد اللہ کی بندگی کے دائرے میں آ جاتا ہے شریعت کا مکلف ہو جاتا ہے شریعت کا پابند ہو جاتا ہے کتنا فرق ہے اس دو سوچ کے اندر اس فرق کو اگر اپنی زندگی میں لے آئے ہم اپنی اصلاح کی طرف قدم بڑھا سکتے ہیں حاضرین اگرامی پانچ سبب میں نے ذکر کی ہے اور ان پانچ جی بنیادوں پہ اگر ہم محنت کر لیں اس نوجوان کو صدارنے کے طرف بہت بڑا قدم ہمارا اٹ جائے گا اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سبی حضرات اور خواتین کو کہیں سنی باتوں پر کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین